قومی اتفاق رائے کی پالیسی چاہ رہی ہے اور یہاں پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اتفاق رائے جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس اسلحے میں میں یہ کہوں گا کہ آج یہ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے جس طرح یہاں پر سٹے سے کہا گیا کہ میری آمد کی وجہ سے یہاں پر ساری جماعتیں اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں اگر میرے آنے سے یہاں متعد ہوتے تو میں ہر مینے آنے کے لیے تحرم جیسے میں نے آپ کی ناتفاقی کا بھی کل تھوڑا سا جلوہ دیکھا ہے اور لیکن انٹی میٹلی وہ کہتے ہیں نا آل اس ویل ویچ انڈس ویل تو لیکن آج میں بطورہ کشمیری بھی بڑی درد منانا اپیل آپ سے کر کے جاؤں گا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں مل کر بڑھنا ہے جیسے میں نے پاکستان کے سیسدانوں یا پاکستان کی سیسی یہ باتوں سے کہتے ہوں کہ پہلے ملک ہوگا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی اسی طرح میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ میں اگر اتفاق ہوگا مل کر اگر آپ ایک مضبوط ٹیم کی حصیت سے یہاں کے پارلمنٹیرینز میں لابی کریں گے یہاں کی میڈیا سے ریکویسٹ کریں گے یہاں پار جو دیگر معاملات ہیں ان میں آپ کریں گے تو پھر اس صورت میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آج کے منتظمین کا جناب احمد ازاقلید صاحب کا اور دیگر تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی مقصاص نوٹس پہ آج اس تقریب کا اتمام کیا اور مجھے جو آپ نے عزت بخشی وہ میں ہمیشہ یاد رکھو گا اور میں آخر 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 میں پھر وہ اپنا یہی درخواست کروں گا کہ آپ ملجل کے کشمیر کی آزادی کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ دنیا اس مسئلے کو جان چکی ہے سب سے پہلے آپ وہ آج بھی ایک جگہ بتا رہا تھا کہ میں جب آج جاتا تو لوگ مجھے کہتے تھے امریکنز اور یورپ جی ہم کشمیر کی سپورٹ تو کرتے لیکن یہ جو جہاد ہوا یہ جو لشکر تیبہ کا ہوا یہ جو فلان ہوا میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ جب وہ نائنٹین ایٹی نائن میں جہاد کشمیر میں ہوا اس سے پہلے میں خود برطانیہ میں پڑھتا تھا تو میں وہاں پہ کسی کو جب انٹریڈیوز کراتا تھا تو بجائے یہ کہنے کے جو کہ میری نائنٹینٹی ہے پاکستانی میں کہتا تھا میری نائنٹین سلطان میں نے کشمیر تاکہ کشمیر پر کوئی بات چلے وہاں کے جو پارمنٹیریانز تھے یا وہاں کے جوہر لوگ تھے ان کو صرف دو چیزوں کا پتہ ہوتا تھا آپ کشمیر کشمیرہ کلاس ہے جو رہی گوڈ آلہ کہ کشمیرہ کلاس میں آپ کشمیر سے کچھ تدر کی تھی کشمیرہ کلاس ہے جو رہی گوڈ تو میں نے کہا جی آپ کشمیر اسی وقت سمجھیں جب وہاں پر چاہت شروع ہوتا جب وہاں پر لوگوں نے احساس دنوایا پربانی بھی اس وقت آپ سمجھیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے اور یہ حل ہونا ضروری ہے دوسرا جب ایڈیا اور پاکستان دو آٹمی طاقتیں بنی اب ٹھیک ہے دو وہ غریب ملک ہیں اور ایڈیا ٹھیک ہے اقتصادی طور پر ہم سے شاید بہتر جا رہا ہو لیکن میں ابھی جب سری نگر گیا تو راستے میں میں وہ دلی رکھا اور وہ ایک نظام علاقہ ہے جہاں درواز شریفی ہے وہاں بھی گیا ہمیں تو وہاں پر میں نے دیکھا سیکڑوں ہزارہ نہیں لاکھوں کے بیگرز پڑے ہوئے لیکن ایٹمی طاقت دونوں بنی اور وہ جب ایٹمی طاقت دونوں بن گئے پھر دنیا کو احساس ہوا کہ یہ ایٹمی طاقت اس لیے بنے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو دونوں بکاوز آف دیڈیفنس ایٹرینس یہ ایٹمی طاقت یا بیزائر ٹکنالوجی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو تیسرا تو اس وقت انہیں احساس ہو اب تیسرا یہ اخوانستان کی وجہ سے ٹھیک ہے پاکستان کو بھی مشکلات ہے ہمارے اس وار کے اس ٹیرر میں پینتیس ہزار لوگ شہید ہوئے جس میں پانچ ہزار ہمارے مسئلہ اخواج کے موجوان بھی شہید ہوئے لیکن اس سے بھی میں سمتا ہوں کہ کہ اس سے بھی جو دنیا کی توجہ ہے وہ کشمیر پر اب ملکوز ہے اور یقینی طور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ وہ اب امریکنز بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ ہو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ شاید جس طرح نہیں چاہتے جس طرح ہم کیونکہ وہ یہ اب جان چکے ہیں کہ جب بھی وہ پاکستان سے کہتے تھے کہ یہ ایٹ ویڈیو پرورام ہے تمہارا کسے رول بیک کرو یا سٹاپ کرو تو پاکستان کے پاس بڑا اچھا جواب ہوتا ہے کہ جی بات یہ ہے بھارت ویڈیا کے ساتھ ہے لڑائی لڑائی کس بات پہ ہے کشمیر پہ اور جب تک بھارت اپنی ایٹ وی پرورام کو آگے بڑھائے گا میزار ٹکنالیجی کو آگے بڑھائے گا تو اس وقت تک فور اوڑاڈ ڈیفینس اینڈ ڈیٹرس ہمیں بھی بڑھانا پڑے گا دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ یہ جہادی سسٹم ختم ہو اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں امریکنز ڈیپ ڈاؤن آج کے ساتھ رائیٹ کا زمانہ آئے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسئلہ کشمیر موجود ہے اس وقت تا یہ جہادی سسٹم ہوتا نہیں ہو سکتا بھارت کی جو سٹیٹ ٹیوریزم ہے کشمیر میں اس کی جو مضامت ہے وہ لوگ کرتے رہیں گے اسے آپ جہاد کا نام دیں اسے آپ جو بھی نام دیں میں تو امریکن سے وہ جا کے کہتا ہوں کہ ہم تو وہ جہاد کا نام بھولے ہوئے تھے یہ تو جب سوویت یونین نے افغانستان پر عملہ کیا تو آپ نے ہمیں یاد کرایا کہ یہ علی بار بھی ایک چیز ہے تو آپ علی بار اگر ہم کر رہے تو آپ کیوں رکھتی ہو میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جہادی طور پر کہ اب یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں ہمیں جردمندی کے ساتھ بھی دارشمندی کے ساتھ بھی اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور بطورہ محنا سے قوم بڑھنا ہے بطورہ پاکستانی یہاں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں میرا خود پیپلز پارڈی سے تعلق ہے لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ جو کشمیر کی ازادی ہے جو پاکستان کی مضبوطی ہے وہ تمام چیزوں سے پانا تھا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ آپ یہاں اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے اپنا اپنا وہ سارے معاملات جس طرح آپ چاہ رہے ہیں وہ چلتے ہوئے بھی لیکن جو بیسک چیزیں ہیں جہاں تک وہ نیشنل انٹریس کی بات آتی ہے پاکستان کی بات آتی ہے اس سے منسلک کشمیر کی ازادی کی بات آتی ہے یہ جس طرح بلوچستان کا امریکنز نے وہ ایک شوشہ اٹھایا ہے وہ تاکہ پاکستان کو ڈیفینسیو کرے یہ سب ایک نفسیاتی جنگ ہوتی ہے وہ کہتا جی تم کشمیر کے آپ کے خدرہ اور وہی نام دے رہے ہیں کہ جی بلوچستان کے لوگ کے خدرہ دی چھوٹے بوٹے رائٹس کا ہر جگہ مسئلہ ہوتا ہے حواظ اٹھتی ہے کبھی صد میں بھی اٹھتی ہے کبھی پجاب میں بھی اٹھتی ہے کبھی سراد میں بھی اٹھتی ہے یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں رائٹس کے لیے اپنے اپنے وہ اپنے ایک رائٹ کے لیے بات وہ کرتا ہے لیکن ہمارا میں سمتا ہوں کہ بطورہ قوم ہم ایک ہیں اور اسی نیشنل انٹریس کے لیے آپ سب کو مل جل کر چاہیے میں ایک دفعہ پھر کشمیر کانسل کا اور آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ دا کرتے ہیں شکریہ